نمشکار دوستو میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ورک بک ویوز، شوز اور زوم کے بارے میں ان سب ہی اپشن کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے ڈسکرائب کریں گے تو سب سے پہلا اپشن آپ کو دکھائی دے گا نارمل کا یہ جو نارمل اپشن ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے جو بھی ہم یہاں پر ورک کر رہے ہیں وہ بسکلی نارمل پیج ہے آپ کے سامنے جو لیاؤٹ دکھائی دیتا ہے وہ ایک نارمل پیج ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پر پیج بریک کی تو پیج بریک جو ویو ہوتا ہے وہ بسکلی کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے جیسے مال لیجی ہمارے پاس یہ دیٹا بیس ہے اور اس دیٹا بیس میں سے ہم جب بھی پیج بریک کریں گے تو صرف اتنا ہی دیٹا ہائی لائٹ ہوگا جتنا دیٹا پر ہمارا ورک کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ اسے expand کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے expand بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو پیج اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں left to right, right to left آپ adjust کر سکتے ہیں یہاں سے up and down بھی چاہیں تو اس کو adjust کر سکتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ پیج کے margin کو بھی set کر سکتے ہیں پیج بریک کی مدد سے جتنے بھی پیج اس آپ کو دکھائے دیں گے یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 30 اوپر اگر آپ جائیں گے تو پیج نمبر 1 پیج نمبر 2 اس طریقے سے آپ کو لے آؤٹ دکھائی دے گا تو یہ basically use کیا جاتا ہے ہمارا جب بھی ہمارا کوئی بڑا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے margin کو adjust کرنے کے لیے ہم پیج بریک option کا use کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیج لے آؤٹ ویوز کی تو جیسی ہم پیج لے آؤٹ ویو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر header دکھائی دے گا اور bottom میں اگر ہم چیک کریں گے تو bottom میں footer دکھائی دے گا اور جیسی ہم header یا footer کے کسی بھی option پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک header and footer کے نام سے ایک function کھلے گا جس کے اندر بہت سارے option آپ کو نظر آئیں گے اس میں سب سے پہلا option آپ کو دکھائی دے گا header کا header کے اوپر آپ کیا لگانا چاہتے ہیں page number لگانا چاہتے ہیں page number one of question mark لگانا چاہتے ہیں file کا name دینا چاہتے ہیں یا پھر conditional date دینا چاہتے ہیں file کا نام دینا چاہتے ہیں file کی location دینا چاہتے ہیں اس میں بہت سارے options آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی option آپ select کر سکتے ہیں جیسے ہم آ لیجے ہم نے یہاں پر دے دیا file کا نام جیسے ہم page کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس پر click کرنے کے بعد ہر ایک page پر آپ کو یہ نام دکھائی دے گا ہر ایک page پر یہ file کا نام آپ کو نظر آئے گا اسی طریقے سے footer پر اگر آپ چاہے تو footer پر بھی آپ یہاں سے کوئی بھی چیز use کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دے دیا file کی location یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے file کی location یہاں پر represent ہو چکی ہے یہی location آپ جس بھی page پر check کریں گے ہر ایک page پر location آپ کو represent ہوگی تو اس طریقے سے ان دونوں options اس کا آپ use کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کو ہٹانا ہے تو وہاں پر click کرنا ہوگا اور اپنے keyboard سے press کرنا ہوگا backspace اور ایک بار press کرنا ہوگا enter یا کسی اور cell پر آپ کو click کر دینا ہے وہ یہاں سے remove جائے گا اسی طریقے سے header کو اگر ہٹانا ہے تو header کو بھی select کر کے آپ کو backspace دبانا ہوگا اور کسی اور cell پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں سے وہ جو ہم نے header لگایا تھا وہ یہاں سے remove ہو جائے گا اس کے بعد کا جو next option ہے وہ اگر ہم check کریں گے تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے page number اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے تین column ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلا header کا column دوسرا center کا column اور تیسرا right side کا column تو جس بھی column پر آپ کو یہ لگانا ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں مالی جی ہم نے شروعات کا پہلا والا cell use کیا ہے پہلا والا header کا column use کیا ہے اور یہاں پر ہم نے use کیا page number page number کو جیسے ہم نے select کیا اور کسی اور box پر ہم نے click کیا تو آپ دیکھیں گے page number 1 یہاں پر آگیا اور page number 30 یہاں پر آگیا یعنی جتنے بھی pages ہوں گے سب کے اوپر automatically page number set ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ہٹانا ہے تو simple وہی click کرنا ہوگا آپ کو اس کو اوپر backspace دبانا ہے اور کسی دوسرے box پر آپ کو click کر دینا ہے وہ header یاں سے remove ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر option ہے ہمارا number of pages اس پر جیسے ہم click کریں گے تو جتنے بھی pages اس کے اوپر ہوں گے یعنی ہمارے پاس ابھی 116 pages ہیں تو جتنے بھی pages یہاں پر ہوں گے header پر وہ number شو ہو جائے گا دیکھیں 116 یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے اور 116 یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے تو جتنے بھی pages ہمارے سامنے represent ہوں گے سبھی pages پر 116 نظر آئے گا کیونکہ number of جو ہمارے pages ہیں وہ 116 ہے تو اس طریقے سے آپ اسے adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بھی ہٹانے کے لئے آپ کو backspace دبانا ہے اور کسی ادھر cell پر click کرنا ہے وہ یہاں سے remove جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر current date اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں header کے اوپر current date دکھانا ہے کہ یہ file ہماری کب بنائی گئی تھی کب generate ہوئی تھی تو جیسے آپ current date پر click کریں گے اور کسی ادھر cell پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کی current date represent ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ current date کے علاوہ current time represent کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے box میں ہم current time کو بھی click کر لیتے ہیں اور جیسے ہم next cell پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا current time بھی آپ کے سامنے represent ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ file path یعنی file کا location دینا چاہتے ہیں تو first header کو select کر کے ہم نے file location کو select کیا اور کسی اور cell پر click کر دیا آپ دیکھیں گے یہاں پر file کی location بھی represent ہو گئی ہے اور یہ جو file کی location date اور time ہے یہ ہر ایک page پر آپ کو نظر آئے گا تو اس طریقے سے آپ اسے use کر سکتے ہیں ہٹانے کے لئے میں نے آپ کو بتایا simple backspace دبانا ہے آپ کو اس header پر جا کر کے یہ اپنے آپ یہاں سے remove ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے sheet name یعنی sheet کا جو بھی نام ہے یہاں دیکھیں کلک کریں گے اور باہر کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں وہی file کا نام یہاں پر show ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر ایک option ہے pictures کا pictures پر جیسی آپ کلک کریں گے تو ہمارے سانک ڈیالے باکس اپن ہوگا یہاں سے ہم کوئی بھی image search کر سکتے ہیں directly bing browser سے تو bing browser پر جیسی ہم کلک کریں گے ہمارے پاس different types کے آپ کو images دکھائی دے جائیں گے ان images پر جیسی آپ کلک کریں گے یہاں سے کوئی بھی image آپ use کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلا والا image لے لیا اور اس کے بعد جیسی اسے insert کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے pages ہوں گے ہم جیسی بھی cell پر کلک کریں گے تو جتنے بھی pages ہوں گے ہمارے ان سبھی pages کے اوپر یہ ہمارا جو image تھا وہ represent ہو جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں سبھی pages پر یہ data ہمارا represent ہو جائے گا اس طریقے سے آپ چاہیں تو اسے watermark کی طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس header کو select کر کے یا کسی next header کو select کر کے ہم جاتے ہیں یہاں پر header and photo والے option پر اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا ایک picture format کا option اس پر جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے size کا حساب کتابی یہاں پر represent ہو رہا ہے یعنی آپ کا جو image ہے اس کا کیا size آپ کو دینا ہے ابھی فیلال جو size ہے وہ 14.1 cm ہے ہم نے اس کو مالی جے 5 cm لے لیا اور جیسے ہم اسے یہاں پر ok کریں گے تو اس کا size دیکھیں بلکل چھوٹا ہو گیا اس کے علاوہ اس پر ہم click کریں گے تو اور بھی بہت سارے options ہیں جیسے یہاں پر next پر click کریں گے تو left سے یا right سے آپ اس کو کتنا set کرنا چاہتے ہیں adjust کرنا چاہتے ہیں margin کے according وہ آپ یہاں پر set کر سکتے ہیں alt text میں جائے تو اس کے اوپر alternative text بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں اور آپ یہاں سے اگر اسے gray scale کرنا چاہیں تو جیسے pictures میں جائیں گے اور automatic کو select کر کے جیسے ہم یہاں پر gray scale یا black and white use کریں گے اور یہاں پر کر دیں گے اسے ok تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہماری جو image ہے وہ black and white convert ہو جائے گی یعنی black and white ہو جائے گی آپ اسے as a watermark کی طریقے سے use کر پائیں گے اس کے علاوہ اس کا size واپس سے آپ کو reset کرنا ہے تو واپس سے آپ کو اسی header کو select کرنا ہے header and footer کو select کرنا ہے اور یہاں پر format picture کو select کرنا ہے pictures پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو کر دینا ہے reset reset کر کے جیسے آپ اسے ok کریں گے تو یہ واپس سے reset ہو جائے گا جو بھی ہم نے colors وغیرہ چھیڑا تھا وہ واپس سے adjust ہو جائے گا اور size واپس سے set کرنا ہے تو واپس سے اسی option پر جا کر کے یہاں پر ہم نے size دے دیا 14 اور واپس سے ok کیا یہ دیکھیں واپس سے size میں adjust ہو گیا تو اس طریقے سے آپ ان سبھی options کا use کر پائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں آپ پر navigation کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے go to footer اگر آپ کو header سے directly footer پر جا رہا ہے تو جیسے آپ click کریں گے go to footer تو یہ footer پر اپنے آپ جم کر جائے گا اگر آپ click کریں گے go to header تو یہ directly آپ کو header پر لے جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے difference first page یعنی اس پر جیسے ہم click کریں گے پہلے ہم اس کو picture کو یہاں سے remove کر لیتے ہیں تو remove کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر simply آپ کو click کرنا ہے backspace دبانا ہے اور یہاں سے باہر click کر دینا آپ دیکھیں گے آپ کی image یہاں سے remove ہو جائے گی اس کے بعد next option ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا difference first page اس پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں کا first page ہوگا اس کے اوپر لکھا آ جائے گا first page header یعنی یہ آپ کو represent کرے گا کہ یہ document کا سب سے پہلا page ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر old and even pages کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہ بتائے گا آپ کو یہ odd page ہے odd page مطلب یہ 1 3 5 7 odd number اور even number کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ والا page ہے تو یہ odd اور even number کو represent کرتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی option آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے ہم align کریں گے تو یہ ہمارا right کی طرف ہلکا سا کھسک جائے گا اس طریقے سے آپ اسے align کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے scale کا use کر سکتے ہیں تو یہ سارے options ہمارے page layout کے option تھے ہماری page ہے وہ basically work کرے گا ms excel میں work sheet پر کام کرتے ہیں sheet کو basically کیا کام کرے گا ایک page میں convert کر دے گا اور page کی طریقے سے ms word header footer کا use کرتے ہیں اس طریقے سے properly document use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم click normal page کھر کرتے ہیں ہمارا document وقت normal ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک option آپ کے سامنے custom views کا custom views کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کسی data کو select کیا select کرنے کے بعد custom views پہ گئے اور اس کو add کرا دیا اسے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں like ہم نے دیا a اور اسے save کر دیا اب ہم کسی اور location پر پہنچ جاتے ہیں اور اس location سے مجھے اس والی location پر جانا ہے کہ آپ یہاں پر data کوئی particular area save کر رکھ سکتے ہیں اور directly اس location پر جانے کے لئے آپ custom views کا use کر پہنگے اس کے علاوہ آپ دکھائی دے گا ruler تو ruler basically کیسے use کیا جاتا ہے ruler hide ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ ہماری گریڈ لائنس ہے اور جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ سارے گریڈ لائنس یہاں سے ریموو ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہیڈنگز کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہیڈنگز کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے جو ہمارے سیلز کے ایڈریس ہوتے ہیں وہ ہی ہماری ہیڈنگز ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر abcd اور 1234 نظر آ رہا ہے یہ ہماری ہیڈنگز ہیں اس کو ہٹانا ہے تو یہاں پر simply click کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ zoom کرنا چاہے تو zoom پر click کر کے سے زیتنا percent zoom کرنا چاہے اتنے percent یہاں پر select کر لیجے اور simply ok press کیجے اتنا percent یہاں پر یہ zoom ہو جائے گا 100% کریں گے تو heading percent کے according یہ adjust ہو جائے گا اور zoom to selection کا مطلب ہوتا ہے جیسے مالی جی ہم نے یہاں پر click کیا اور مجھے یہی area zoom کرنا ہے تو جیسے ہی میں zoom to selection پر click کروں گا سیدھے وہی area ہمارا یہاں پر دیکھیں zoom ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ ان سبھی تینوں options کا use کر پائیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like comment share ضرور کیجئے گا دھنیواد نمشکار دوستو میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے view tab کے windows option کے بارے میں windows کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے options ہیں ان سبھی options کا ہم ایک ایک کر کے use سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں new window کی آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے ایک window open ہے اور اس کی میں duplicate window اگر open کرنا چاہتا ہوں یعنی میں اسی کا just duplicate window پر کام کرنا چاہتا ہوں تو میں new window پر جیسے click کروں گا آپ دیکھیں گے اس ہی کی duplicate window ہمارے سامنے open ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے arrange کا ایک option ہے اس arrange والے option پر جیسے میں click کروں گا تو یہاں پر ہمارے سامنے کچھ options یہاں پر represent ہو جائیں گے اب اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلا option ہے tiles کا ہے horizontal کا ہے vertical کا ہے cascade کا ہے تو اس میں سے ہم جو بھی option select کریں گے جیسے ہم آ لیجے ہم اس کو tile میں adjust کرنا چاہتے ہیں اس کو select کر کے جیسے ہم ok press کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری جو window ہے half of part میں divide ہو کر کے represent ہو گئی ہے یعنی کہ آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اب ان میں سے جو بھی آپ کی original window ہوگی آپ اس window پر اگر کام کریں گے تو duplicate window میں وہ automatically آپ کی change ہو جائے گی تو جیسے دیکھیں گے کہ ہم لوگ ہمارے پاس جو original window ہے اور duplicate window ہے دونوں میں پہچان کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارا جو file کا نام ہے وہ رشتے اچھے file 1 ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے رشتے اچھے file 2 تو یہاں پر ہمارا جو رشتے اچھے file 1 ہے یہ ہماری original file ہے اس original file کے اندر ہم جو بھی changes کریں گے وہ changes یہاں پر automatically ہو جائے گی تو ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو جیسے یہاں پر 40% ہے تو یہاں پر ہم نے 0.30% لیا اور انٹر پیس کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 0.30% ہم نے change کیا اس sheet مر بھی 0.30% by default automatically change ہو گیا یعنی آپ ایک sheet کی duplicate کافی ساری windows لے سکتے ہیں اور original window پر جو بھی کام کریں گے وہ by default automatically duplicates windows پر وہ work اپنے آپ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ ایک ساتھ کافی ساری worksheet پر work کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں next option کی تو next option ہے ہمارا freeze pane freeze pane basically use کیا جاتا ہے ہمارا کسی data کو freeze کرنے کے لئے جیسے مال لیچے ہم یہاں پر جاتے ہیں اور ہم نے فلال ابھی cursor کو یہاں پر move کر دیا یعنی یہاں پر ہم نے رکھ لیا cursor کو اور یہاں سے میں چاہتا ہوں data کو freeze کرنا تو یہاں پر میں جیسی click کر کے first option use کروں گا freeze pane کا اس پر جیسی میں نے click کیا تو آپ دیکھیں گے ہمارا data یہاں سے freeze ہو گیا اب میں یہاں سے scroll down کر کے اس data کو یہاں پر analyze کر سکتا ہوں اس کو use کر سکتا ہوں اور یہاں پر جو ہمارا data ہے وہ یہاں پر fix ہو گیا ہے اس طریقے سے میں اس کو use کر سکتا ہوں یعنی آپ اپنے data کو اگر آپ کے پاس بہت بڑا data ہے تو اس کو freeze کر کے اس طریقے سے scroll down کر کے data کو adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو freeze کو ہٹانا ہے تو یہاں پر simple click کر کے unfreeze pane پر click کریں گے تو آپ کا data جو بھی ہوگا وہ unfreeze ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں دوسری sheet پر اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے row freeze کا اور column freeze کا use کر سکتے ہیں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں واپس سے دوسری sheet کے اوپر یہاں پر دیکھیں گے ہم نے ایک sheet بنا رکھی ہے salary sheet کے نام سے اس salary sheet کے اندر ہم کیا کریں گے row کو freeze کریں گے اور columns کو freeze کر کے دکھائیں گے تو فیلال ہم row کو select کرتے ہیں یہاں پر اور row کو select کرنے کے بعد ہم view میں واپس سے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم use کرتے ہیں freeze to row freeze کر دیا ہم نے row کو آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے جو بھی work کریں گے ہمارا جو row ہوگا وہ freeze ہو گیا یعنی وہ fix ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی data یہاں پر type کریے row اپنی جگہ سے move نہیں ہوگا یہ بلکل fix ہو جائے گا آپ یہاں پر کتنا بھی بڑا data ہو اس کو analyze کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں same اسی طریقے سے اس کو unfreeze کرنے کے لئے آپ کو اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر unfreeze row پر جیسے آپ click کریں گے واپس سے unfreeze ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ چاہے تو column کو بھی freeze کر سکتے ہیں یہاں پر column کو select کریے column کو select کرنے کے بعد یہاں سے column کو freeze کر دیجئے column کو freeze کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی data type کریں گے یہاں سے scroll کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا data insert ہوتا چلا جا رہا ہے بات یہاں پر جو ہمارا column ہے وہ move نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بھی unfreeze کر سکتے ہیں unfreeze pane پر click کریں گے واپس یہ unfreeze ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ چاہے تو یہاں پر window کو split کر سکتے ہیں یعنی اسی window کو two parts میں divide کر سکتے ہیں ہم اس پر split window پر click کریں گے یہاں پر آپ اس کو move کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو اس کو move کرنا ہے اور scroll down کر کے اپنے data کو آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا duplicate data یہاں پر represent ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم scroll down کر کے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اسے hide کرنا چاہیں تو sheet کو hide بھی کر سکتے ہیں فیلال ابھی ہم نے جو بھی split کیا ہے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں ہٹانے کے بعد ہم میں اس sheet کو چاہتا ہوں یہ sheet ہماری hide ہو جائے تو hide پر جیسے ہم click کریں گے تو ہماری جو sheet تھی وہ hide ہو چکی ہے اس کو unhide کرنے کے لئے یہاں پر ایک option دیکھیں گے آپ unhide کا unhide پر جیسے click کریں گے sheet کا نام آ جائے گا salary sheet جو ہم نے hide کی ہے اس کو جیسے ہم ok press کریں گے واپس سے ہماری sheet یہاں پر represent ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اس data کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اور option ہے ہمارے پاس use side by side اس پر جیسے ہم click کریں گے تو ہم کس file کو side by side کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے sheet 1 لے لیا یعنی رشتے اچھے file 1 لے لیا اور salary sheet کو ہم دونوں کو side by side دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک data ہمارا یہاں پر آ گیا اور ایک data ہمارا یہاں پر آ گیا ہم اس کو scroll کریں گے تو دونوں کے دونوں data ہمارا ایک ساتھ scroll ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر scrolling کا ہم نے option open کر رکھا ہے اگر ہم اس کو off کر دیتے ہیں یہاں سے تو ہم particular کسی ایک data کو scroll کر سکتے ہیں یہاں سے اور دوسرے data کو یہاں سے scroll کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کا use کر سکتے ہیں اس کو آپ کو scrolling کو on رکھنا ہے تو on رکھنے کے بعد یہ دونوں scrolling جو ہوں گی وہ دونوں scrolling ایک ساتھ move کریں گی اس کے بعد اگر آپ نے اس کا کسی کا size چھوٹا یا بڑا کر دیا sheet کا تو جیسے آپ reset پر واپس سے click کریں گے یہ واپس سے اپنے size میں adjust ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے switching windows کا option ہے یہاں پر آپ کے سامنے تینوں files دکھا رہا ہے جو بھی file پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس file کو جیسے آپ click کریں گے وہ file آپ کے سامنے یہاں پر represent ہو جائے گی جیسے ہمارے لیجے ہم نے اس کو minimize کر دیا اور یہاں پر ہم نے رشتے اچھے file 1 کو select کیا تو واپس سے وہ file ہمارے سامنے represent ہو جائے گی تو اس طریقے سے میں نے آپ کو windows کے سبھی features کے بارے میں ایک ایک کر کے سمجھایا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنے بات نمشکار دوستوں میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے view tab کے macros option کے بارے میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو micro option ہے اس کے اندر تین options ہیں سب سے پہلا ہے view macro اور دوسرا ہے record macro اور تیسرا ہے relative reference اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلا record macro کی micro function کا جو basically use ہوتا ہے بہت ہی magical use ہوتا ہے جیسے مال لیجے ہم نے یہاں پر sheet لی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے کچھ data لیا ہوا ہے اور same as it is data ہم نے sheet 1 پر بھی یہاں پر لیا ہوا ہے اب ان دونوں sheet میں سے کسی ایک sheet کو ہم modify کریں گے اور اس کو record کریں گے یعنی basically micro کیا کام کرتا ہے آپ کے ہر ایک work کو record کرتا ہے چاہے آپ bold کریں italic کریں underline کریں آپ کو excel insert کریں merge کریں کچھ بھی کوئی بھی anything آپ excel میں کوئی بھی work کرتے ہیں تو آپ کے اس work کو record کر لیتا ہے اور same record کو آپ کو کسی another place پر اگر paste کرنا ہوتا ہے تو آپ کو وہ ایک بار میں ہی option دیتا ہے سو اس کو paste کرنے کا تو جیسے میں آپ کو practically اس کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے مالی جی میں نے ایک sheet یہاں پر لی ہوئی ہے same as it is sheet میں نے sheet 2 پر بھی لی ہوئی ہے تو sheet 1 پر جانے کے بعد میں سب سے پہلے کیا کروں گا micro کو start کروں گا یعنی ki اسے enable کروں گا macro کو slack کر کے یہاں پر option ہے record macro اس کو میں slack کروں گا اس کو slack کرنے کے بعد یہاں پر آپ micro کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جیسے میں نے دے دیا یہاں پر formatting 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 نام دینے کے بعد آپ اس کی کوئی shortcut کی بھی بنا سکتے ہیں جیسے مالی جی ہم اس کی shortcut کی بنا لیتے ہیں control shift اور q اپنے keyboard سے shift q دبا دیجئے یہ shortcut کی اپنے آپ create ہو جائے گی آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو وہ shortcut کی بنانی ہے جو کی ms excel میں use نہ ہوتی ہو یعنی جیسے ctrl c کی آپ نہیں بنا سکتے ctrl v کی نہیں بنا سکتے ctrl c copy کی ہوتی ہے ctrl v paste کی ہوتی ہے تو یعنی آپ کو وہ shortcut کی use کرنی ہے جو ms excel میں use نہ ہوتی ہو تھوڑی سی different type کی shortcut کی آپ کو use کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے تین options ہیں کیا آپ اسے personal micro workbook میں کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ایک نئی workbook پر کام کرنا چاہتے ہیں یا this workbook یعنی جو ہم نے workbook open کر رکھی ہے آپ اسی کے اوپر micro کا use کرنا چاہتے ہیں تو ہم simply یہاں پر use کریں گے this workbook اور اس کے بعد آپ description میں کچھ بھی type کر سکتے ہیں description کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں use کی ہیں اس recording کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں use کی ہیں تو اس کے اندر جیسے میں بتا سکتا ہوں یہاں پر جیسے میں نے formatting کیا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر bold کروں گا italic کروں گا underline کروں گا color کروں گا etc آپ جو بھی اس میں use کرنا چاہے وہ ساری کی ساری چیزیں use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر simply آپ کو یہاں پر ok press کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر ok press کریں گے آپ کی recording یہاں پر start ہو جائے گی یعنی اب ms excel میں آپ اس workbook پہ جو بھی work کریں گے وہ totally آپ کا record ہوگا جیسے ہمارے لیجے ہم سب سے پہلے اس cell کو select کرتے ہیں اور یہاں پر home tab میں جا کر کے اس کو merge and center use کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا cell merge ہو گیا یہ بھی ہمارا record میں آ چکا ہے یعنی یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ہر step کو record کر رہا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا bold کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی color fill کر لیتے ہیں اس کے background میں اس کے بعد ہم monthly earning کو select کرتے ہیں اس کو بھی ہم merge and center use کرتے ہیں اور اس کا color ہم red کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر slaps کو select کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا bold کر لیتے ہیں bold کرنے کے بعد ہم باقی کے options کو select کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ہمارا جو data ہے وہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے تو اس کو ہم double click کرتے ہیں یہ automatic cell adjust ہو جائے گا اور پورے کے پورے ڈیٹا کو ایک سا select کر کے ہم اسے border میں بند کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے border میں بند کر دیا اس کے علاوہ اور بھی آپ کو جو بھی editing کرنی ہے آپ editing کر سکتے ہیں جیسے مال لیجے مجھے ان values کو select کر کے میں نے اس کے اندر کوئی color fill کر دیا اس طریقے سے آپ colors fill کر کے highlight کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جو بھی اس میں changes کرنی ہے جو بھی کرنا ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے work آپ کے کیا کرے گا records کرے گا تو ہم نے اس طریقے سے formatting کر لی ہے اب آپ دیکھیں گے دوسرا جو ہمارا data ہے وہ simple data ہے اس میں کوئی بھی formatting نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اب اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد ہم اس کے micro کو جو بھی ہم نے recording start کی ہے اس کو stop کر دیں گے تو اس کے لئے ہم جائیں گے view tab کے اوپر macro میں جائیں گے اور یہاں سے کر دیں گے اس کو stop stop کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے sheet number 2 پہ جہاں پر ہم نے یہ data لیا ہوا ہے same as it is اسی type کا اب اس data پہ آپ کو جتنے بھی formattings ہم نے یہاں پر use کی ہیں وہ سارے کے سارے formattings ہمیں اسمر چاہیے تو اب ہم نے جو bold کیا italic کیا underline کیا cell merge کیا یہ سارے کے سارے چیزے کی ہیں وہ سارے چیزے ایک بار میں میں چاہتا ہوں یہاں پر وہ apply ہو جائے تو اس کے لئے جو ہم نے shortcut کی بنائی تھی ہم اس کا بھی use کر سکتے ہیں data کو select کر کے آپ یہاں پر ctrl shift q اپنے کی بورڈ سے دبائیے جو کہ ہم نے اس کی shortcut کی بنائی تھی آپ دیکھیں گے sheet 2 کے اوپر بھی ہمارا same as it is data apply ہو چکا ہے یعنی ki sheet 1 پر بھی ہمارا same as it is ایسا ہی data ہے جو بھی formatting ہم نے کی تھی اور sheet 2 پر بھی ہمارا same as it is یہی data ہے تو یہ ہے magical feature macros کا اس کے علاوہ view tab میں جا کر کے آپ چاہیں تو یہاں پر بہت ساری recording کر سکتے ہیں آپ پر آپ first option پر click کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا آپ نے جو بھی micros کی recording کی ہوگی جتنی بھی recording کی ہوگی وہ ساری یہاں پر آپ کے سامنے represent ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر run کا use کریں گے تو formatting میں یعنی ki آپ وہاں سے جو ہم نے shortcut کی use کی تھی ctrl shift q وہاں سے بھی use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ use کر پائیں گے micro کا دوستو یہ تھا magical feature macro کا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like comment share ضرور کیجئے گا دھنے